اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور جی مزے میں ہوں گے اور جی میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں کیچن سے اور بنانے لگی ہوں کھانا دن کے لیے تو آج ویسے زیادہ تر میں کھانا جو ہوں شام کو بناتی ہوں ہنڈی وغیرہ تو وہ نیکسٹ دن میں بھی ہو جاتی ہے تو اگر وہ رات کو نہ بچے تو پھر دن کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے تو آج دن میں کچھ تھا نہیں تو میں نے کہا کہ چلو آج بنا لیتی ہوں دن میں کھانا بنا لیتی ہوں تو جی اب بنا رہی ہوں ہنڈی کی تیاری کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کٹنگ کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بابتے بھی کر رہی ہوں تو یہاں پر جی میں نے پیاز وغیرہ کاٹ لیا ہے اور لسن وغیرہ کاٹ رہی ہوں ساری چیزیں پہلے کاٹ کے جو ہوں وہ رکھ لوں گی ویسے مجھے یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے آسان لگتا ہے چاہے یہ گوشت میں ہو یا چاہے کیمے میں ہوں اچھا جی آج بنانے لگی ہوں میں کیمہ اور شملہ مرچیں اور بہت ہی مزے کا اور زبردست بنتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو ویسے بچے بھی کافی شوخ سے کھا لیتے ہیں اور ان کو بھی یہ مطلب اچھا لگتا ہے ویسے اور جو ہوتی ہیں گوشت میں اور کیمے میں سبزیاں ڈالتی ہیں وہ میرے بچے اتنے شوخ سے نہیں کھاتے بنیسپت اگر چکن میں میں شملہ مرچے ڈال دوں یا اس میں کیمے میں ڈال دوں تو وہ کافی ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے بچے شوخ سے کھا بھی لیتے ہیں تو جی میں نے ٹماٹر وغیرہ کے کٹنگ کر لی تھی اور یہ میں نے کیمہ نکال لیا تھا اور اس میں میں نے اب ہانڈی میں پانی وغیرہ ڈال دیا اور یہ ساری چیزیں جتنی جو میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی پیاز لسن ٹوماتر یہ میں ہانڈی میں ڈال دوں گی اور پانی وغیرہ ڈال کے اور اس کو چولے پہ رکھ دوں گی جب تک اس کا پانی بھی سوک جائے اور یہ کیمہ بھی بن جائے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی سبز مرچیں اور لسن کوٹ کے وہ بھی میں نے ساڈ ایڈ کر دیا تھا تو جین سب چیزوں کو مکس کر کے پانی میں نے بہت حساب کا ڈال لیا تھا تو کیونکہ فٹا فٹ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ پانی ڈالنے کے زورت بھی نہیں تھی تو بس وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو رکھ لوں گی تاکہ پانی سوک جائے اور تھوڑی دیر بعد اس کو مکس کر دی رہوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کیمہ جو تھا وہ فریز ہوا تھا تاکہ وہ کیمہ سارا جو ہے نکل جائے اس میں سے پانی اور برف اگر نکل جائے اور وہ مکس ہو جائے سارے مسالہ جات میں تو جی یہ میں ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی حلدی ڈالوں گی اس کے بیچ میں اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی لال مرچی ڈال دوں گی تھوڑی سی اور اس کے بعد پھر میں اس کو اوپر کور کر کے رکھتوں گی تاکہ یہ پانی جو رہ گیا ہے وہ اس میں سے سوک جائے اچھا اس کے بعد میں کر لوں گی ساتھ ہی کٹنگ کر لوں گی اپنی جو شملہ مرچوں کی تو ویسے یہ میں لائی بھی تھی پیکٹ میں تینوں کلر تھے ییلو تھی گرین تھی اور ریڈ تھی تو وہ جو ییلو تھی وہ میں آل ریڈی شاید یوز کر چکے ہوں کسی چیز میں تو میرے پاس یہ دو ہی کلر تھے تو ان دو ہی کلر کو میں اس کے بیچ میں ایڈ کروں گی اور اتنی وہ کلر فل ہانڈی لگنے لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے تو ویسے بیسیکل ہی جو ہے وہ شملہ مرچ پہلے بلکل بھی نہیں پسند تھی اور میں بہت وائیڈ کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب سے میں تب قیمے میں ڈالا ایک دو دفعہ اور چکن میں بھی میں نے ڈالا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو بچوں کو بھی اچھا لگا تو پھر یہ میں اب لے آتی ہوں کہ چلیں ہفتے میں ایک دفعہ یا چکن میں ڈالوں یا کیمے میں ڈالوں تو بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور جی یہ دیکھیں میں کتنی جلد جلدی کاٹ رہی ہوں لیکن میں کاٹ نہیں رہی ہوتی جلدی اچھا ان کو میں کٹنگ کر کے ریکھ لوں گی تاکہ جو ہی جو ہے میرا سالن ریڈی ہو تو اس کو پہلے بھون لوں گی نا پھر اس کے بعد دیے ڈالوں گی تو تاکہ چلیں یہ کٹی بھی پڑی بھی ہوں تو جو ہی میرا اس طرف سے کیمہ ریڈی ہو تو ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی اچھا جی کا پانی جو ہے وہ آستہ آستہ خوشک ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں چمچہ بھی لاتی رہوں گے کیونکہ وہ جو ہے بیچ میں جو پیاس ٹومارٹر اور چیزیں ڈالیں تاکہ وہ سارے اس کے بیچ میں مکس ہوتی رہیں اچھا جو ویسے میں ہلاتی نہیں ہوں لیکن اب یہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ساتھ ساتھ کھڑی بھی تھی تو چلو ہلا رہی تھی لیکن میں ایسا کرتے ہوں کہ ان میں سب چیزیں ڈال کے نہ تو اس کے اوپر کور کر کے اس کو چھوڑ دیتی تھی اور اپنے جو سارے کام اور ہوتے تھے وہ سمیٹھنے شروع کر دیتی تھی اچھا جا پانی بلکل بلکل ذرا ذرا سر آگیا تھا تو اس کے بیچ میں میں نے آلیو آئل ڈال دی ہے اور آئل میں بہت مناسب ڈالتی ہوں کافی چیزوں کی میں نے اپنے گھر میں چینجنگ کی ہے اور سپیشلی کچن میں میں نے اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں بہت چینجنگ کی ہیں ٹھیک ہے تو آئل جو ہے وہ میں آلیو آئل ہی استعمال کریوں کھانے میں اور تھوڑا استعمال کرتی ہوں مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا سالن وہ جو اوپر تری والا لگتا وہ مجھے بہت اچھا ہے لیکن بس وہ پتہ ہے صحت کے لحاظ سے کافی چیزیں کم کر دیا اچھا دیکھیں اب جی اس کو بھوننے کے ساتھ جو ہے نا ہلکا ہلکا آئل سائیڈوں سے نکل رہے پتہ چل رہے کہ یہ اب بھون چکا ہے تو اب اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی یہ شملہ مرچیں اور ڈالنے کے بعد میں اس کو ذرا سا مکس کر لوں گی کیونکہ اب شملہ مرچوں کو بھی تھوڑا دم شم دینا ہے نا ویسے سب لوگ کہتے ہی تو یہ ہی ہیں جتنے ڈاکٹرز بغیرہ جو بھی جن کو بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہانڈی بناتے ہیں تو اس میں رہتا ککھ بھی نہیں ہے جتنا اس کو ہم بھون لیتے ہیں تو کیا کریں بھونے کے بغیر جو ہے وہ ہمیں ذائقہ بھی نہیں آتا جب تک اس کو چنگا بھون بھنا نہ لیں تو ویسے جتنی بھی چیزیں ڈالتی ہیں ان میں اتنی نیوٹریشنز ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو بھون بھنا کے ککھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں لیکن اب کیا کریں شروع سے عادت ہی ایسے ہے تو اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا شمنہ مرچے ڈالی ہیں لیکن ان کو بس میں ہلکا سا پانے ڈالوں گی تاکہ جو ہے تھوڑا سا شمنہ مرچے وہ نرم ہو جائیں بہت زیادہ گل کتھ نہ جائیں ٹھیک ہے نا تو چلے بچوں کو بھی کھانے میں تھوڑے سانی ہو جائے گی ہم بڑے تو کھائی لیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے پرابلم کے وہ کہتی کچھی ہیں لیکن وہ بیسیکلی کچھی تو سبزیاں نہیں ہوتی ہیں تو پھر میں نے اس کو پانے ڈال کے اس کے اوپر دم دے دیا تھا دس منٹ کے لیے تاکہ جو شمنہ مرچے ہیں وہ اچھے سے نرم بھی ہو جائیں اور چلیں اس میں ذائقہ بھی اچھا تھا چلا جائے اچھا لے جی اب میری جو شمنہ مرچے ہیں اور جو کیمہ ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی اور اچھا خاصا جو ہے اس کو بھون بھی لیے میں نے دوبارہ سے بس اتنا خاصا بھناوا تھا پہلے کہے لیکن تھوڑا سا شمنہ مرچوں کی وجہ سے اس کو دوبارہ کرنا تھا مکس تاکہ صحیح ہو جائے دونا لیکن یہ دیکھیں اچھا خاصا جو ہے نا مطلب کلرز کا آ رہا ہے اور سائیڈوں سے الکال کا جب تک آئل نظر نہ ہے تب بھی جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی لیکن میں نے بہت زیادہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول رکھا ہوئے آئل کا لے جی میں نے بس دھنیا جو ہے وہ ڈال دی ہے اور ماشاءاللہ سے میری ہانڈی اب ہوگی ہے ریڈی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو بہت جلدی ایک نیو ولوگ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دباوں میں یاد رکھے گا بالخصوص میری فیملی کو اللہ حافظ